بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائرزو پاکستان اور آج بات کریں گے ایسی جوبز کے اوپر جو کونٹریکٹ بیس پہ آتی ہیں ناظرین جب بھی استیار آتا ہے سام ٹائم تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کونٹریکٹ بیس پہ جوب ہے تو اس میں ہم سر سے یہ جاننے کوشش کریں گے سر جو ہیں وہ سروس لاغ کے ایکسپرٹ ایڈوکیٹ ہیں اور ان کی جو ریپورٹر جیجمیٹس بھی ہائی کورٹ کی اور اس کے علاوہ سروس لاغ کے اوپر بہترین بکس بھی لکھی گئی ہیں سر جو یہ کونٹریکٹ سروس کا ہوتا ہے تو اس کا جو درانیاں ہوتا ہے وہ کس طرح شمار اس کا پھر سروس ریگلر میں کیا جائے گا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی نوکری کے لئے اپلائی کرتے ہیں ہمیشہ گورنمنٹ اشتیار تب دیتی ہے جب وہاں پہ سیٹ خالی ہو اب آپ ایک ریگلر سیٹ کے اوپر بھرتی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ گورنمنٹ کے ریڈی پالیسی ہے کنٹریکٹ پالیسی اس کی تعدہ آپ کو کنٹریکٹ پر رکھا جاتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کی سروس ہے قانونی طور پر آپ کا ریٹ بنتا ہے کہ آپ کی جو سروس ہے وہ انیشیل ریٹ سے کاؤنٹ ہو صرف ایک ججمنٹ آئی تھی اسی کی بیس پر پورے پاکستان کی جو امپلائیز ہے کنفیوز ہے سید منصور علی شاہ کی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا صرف اس کا کہا تھا جو پنجاب کا ایکٹ ہے پنجاب ریگلزیشن آف سروس ایکٹ اس کی سیکشن چھے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو پیریڈ ہے کنٹریکٹ کا وہ شامل نہیں ہوگا اب وہ سیکشن بھی پورے پنجاب کے اوپر لاغو نہیں ہوتا کافی اٹانومیس ادارے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹیز ہے کیونکہ یونیورسٹی کی بھی اپنی سینڈیگیٹ ہوتی ہے سینڈیگیٹ فیصلہ کرتی کہ اس کو ریگلر کرنے کس کو نہیں اس طرح اٹانومیس بارڈیز ہیں ان کے اپنے آر ایڈی ایکٹ مجود ہیں فار ایزمپل پنجاب سیٹ کارپوریشن ہے اس کا اپنا ہے کہ دو در سات کا رول ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کی بھی اپینڈمنٹ ہوگی وہ فسٹ ڈیٹ سے انیشیل ڈیٹ سے ریگلر ہوگی تو ایسے لوگوں کے اوپر وہ جائجمنٹ لاغو نہیں ہوتی تو اس کو لے کہ کافی لوگ پریشان ہیں تو ان کو میں کلیر کرنا چاہوں فیڈرال کے ہوں یا کسی اور صوبے کے ہوں یا پنجاب کے اٹانومیس کے ادارے ہوں ان کے اوپر وہ جائجمنٹ لاغو نہیں ہے وہ انیشیل ڈیٹ سے اپنا کلیم کر سکتے ہیں دو در اٹھارہ کا جو ایکٹ ہے اس کے تحجید منصور الشاہ کے جائجمنٹ آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ریویو فائل کیا ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ ایک دن ریوٹ ہو جائے گی اور دوبارہ ان کو بھی ریٹ بیک ڈیٹ سے ملے گا تو صاحب جو کانٹریکٹ پہ ہم لازمین آتے ہیں پھر ان کی جو سینئورٹی ہے وہ کس طرح بنتی ہے سینئورٹی ہے ان کی کیونکہ آر ای ڈیو ایکٹ کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے جیسے پنجاب کا میں نے حوالہ دیا اس کے بھی اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ سینئورٹی انٹرسی جو سینئورٹی ان کی ہے وہ انیشیل ڈیٹ سے ہی بنے گی کانٹریکٹ کا دورانی میں جو پہلے بھرتی ہوا تھا اس کو اوپر رکھا جائے گا باقی کوئی اس طرح سینئورٹی بن جائے گی کانٹریکٹ ڈیٹ سے شمار ہوگی سینئورٹی تو یہ تو آپ صرف بات کرتے ہیں پنجاب کی اگر وفاق کی کوئی جوب ہیں تو اس کے پھر کس طرح سینئورٹی بنے گی وفاق کی تو آر ای ڈی انیشیل ڈیٹ سے بنتی ہے والکہ ابھی ایک لئے ٹیس ججمنٹ بھی آ چکی ہے تو اس میں بھی کلیر کہا گیا کہ جو کسی نیارٹی ہوگی ہمیشہ انیشیل ڈیٹ سے ہی بنے گی کیونکہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جہاں بھرتی ہو رہے ہیں ریگولر سیٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس سیٹ خالی ہوتی ہے محکم کے پاس وہاں آپ کو بھرتی کیا جاتا ہے جب آپ ریگولر سیٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ کو رائٹ بنتا ہے آپ پہلے دن سے ہی ریگولر شمار ہو سر کیا آپ نے اب تک پنجاب کی کسی کو جو ریگولر پہ ہوں جو کانٹریکٹ پہ ہوں ان کو ریگولر کیا ہے دیکھیں جی جب سید منصور علی شاہ کی ججمنٹ نہیں آئی تھی اس سے پہلے تو ہم نے پورے پنجاب کے ہر ملازم کو انیشیل ڈیٹ سے ریگولر کرایا تھا اس کے علاوہ جو ست رہے کے تحت برتی ہوتے ہیں وہ تو ہی آر ایڈی اس کے اوپر ججمنٹ ہے کو انیشیل ڈیٹ سے کونٹ ہوں گے اس کے علاوہ جو اٹانومس ادارے ہیں ان کے ابھی بھی ہم کیس کر رہے ہیں کیونکہ اٹانومس اداروں کے اوپر وہ ججمنٹ لاگو نہیں ہوتی منصور علی شاہ کی ان کے آر ایڈی کیس ہم نے کی ہمیں کچھ کے آرڈر بھی ہو گئے ہیں کچھ کے ابھی چل رہے ہیں یونیورسٹی کیونکہ جو جونیورسٹی ہوتی ہیں وہ بھی آر ایڈی اٹانومس بارڈی ہیں تو ان کے بھی کافی کیس ہم نے کر رہا ہے انیشیل ڈیٹ کے اوپر باقی جو اٹھارہ والے ایکٹ والے ہیں ان کا بھی کیس پینڈنگ ہے سر جو ان کی پینشن تنخواہ یا جو باقی مراہات ہیں پھر ان کو وہ کیسے ملتی ہیں اس کا کیا سین ہے یہ آپ نے اچھا سوال یہ اب دیکھیں نا جو سید منصور علی شاہ کی ججمنٹ آئی تھی وہ 21 میں تھی اس کے بعد 2022 میں ایک ججمنٹ آئی ہے 2022 سی امار ڈبل سیون زیرو اس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا تیمپریری پیریڈ ہے ڈیلی ویجز کا ہے یا کنٹریکٹ کا ہے وہ آپ کی پینشن میں شمار ہوگا ناظرین ابھی آپ سر کی باتیں سن رہے تھے کس طرح انہوں نے اچھے طریقے سے آپ کو بتایا کہ جو کنٹریکٹ پر ملازمی پھرتی ہوتے ہیں ان کو کیسے ریگولر ہوتا ہے اور پھر کیسے کنٹریکٹ کا دورانیاں جو وہ کر چکی ہوتے ہیں اس کے ریگولر میں شمار کروائے جا سکتا ہے یا کیسے اس میں وہ جو کیس ہے وہ در کیا جائے گا تاکہ وہ آپ کو جو آپ کو مرحات ہیں آپ کے جو تنخواہ ہیں جو باقی ہیں وہ آپ کو مل سکیں ایک اور سوال میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو میں نے بتایا کہ سید منصور علی شاہ کی ججمن 18 کے ایکٹ کے تحت بھی اگر کسی کو شامل نہیں کیا جا رہا انٹریکٹ ان کی سرویس شامل نہیں کی جائے رہی ہو تو ان کے بھی ہم ایکسپشن کیس نکال لیتے ہیں کوئی ڈسکریمنیشن کا کیس یا کوئی اور تو ان کے بھی کوئی شاہت تک کیس ہے جن کے وہ سرویس کاؤنٹ ہو رہی ہیں ان کی جی آپ سن رہے تھے سر کی بات کہ وہ ایکسپشن کیس میں بھی کیس نکال مطلب وہ کریں گے یا وہ نکال لیتے ہیں تو ملتے ہیں پھر ایک نئے اپسر کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ